بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضی دار پروگرام میں آج ہم بات کریں کہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں کل میاں محمد نواز شریف کے ڈاکٹر کی جانب سے ایک ریپورٹ ایک میڈیکل کا جو ان کی پرسکرائب کردہ جو ہدایت نامہ تھا اس کو جمع کرائے گیا اور جمع کرائے جانے کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں جو ان کی صحیح سے جڑی ہمارے سارے لوگوں کے سامنے ہیں پھر اس پہ ہم نے حکومت کا ریاکشن دیکھا وزیراعظم کا ریاکشن دیکھا پھر اس پہ ہم نے ان کے ترجمان جو ہیں ان کا ریاکشن دیکھا اور ان سب کا کلیکٹیو ریاکشن یا ان کا کہنا یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور ان کی طبیعت ناساز نہیں ہے صرف بہانہ بنا رہے ہیں لیکن اس سب اپیسوڈ سے تقریباً ایک مہینہ قبل تک یہ افواہیں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں بہت سارے جنرلس بھی جو ہے ان کے واپس پاکستان آئے جانے کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے بلکہ کچھ تاریخوں کا بھی ذکر ہونے لگ گیا کہ اس تاریخ کے قریب قریب پاکستان واپس آ پائیں گے کچھ نون لیگ کے حلقوں میں یا نون لیگ کے جو سینئر لیڈیشپ ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ کچھ لوگ یہاں سے ممکن ہے وہاں پہ جائیں لندن اور ان کو ریسیف کریں اور پھر یہاں پر لے کے لیکن تمام چیزیں جو ہے وہ اس ریپورٹ کے آ جانے کے بعد نل این وائڈ ہو چکی ہیں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون دیگر آپوزیشن کی جماعتوں سمیت حکومت کے خلاف برسرے پیکار ہے تیس مارچ کو ایک بڑا مارچ کرنے کا اعلان رکھتی ہے ٹف ٹائم دینے کا اعلان رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپوزیشن کی ایک اور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان کر چکی ہے ارادہ رکھتی ہے ستائیس فروری کو حکومت کو گھرا دینے یا حکومت کے جو پولیسیز ہیں پلانز ہیں جو گورننس سے اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے گی اور ایک لانگ مارچ کرے گی اور پھر حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا اس کے خلاف بھی ایک لانگ مارچ ہوگا جو شروع ہوگا سندھ اندرون سندھ سے اور وہ کراچی تک جاری رہے گا گھوٹکی سے اس کا آغاز ہوگا یہ سب کیا چل رہا ہے بہت ساری کنفیجن ہے یا پھر بلکل کلیریٹی ہے اس سب کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم حقائق جو ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری صورتحال کس مستقبل کا پیش خیمہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کس داستان جو ہے اس کے ٹیزر یا اس کے ٹریلر جو ہے وہ بھی ہمیں دکھا رہی ہے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں عمر ڈار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور مسود صاحب جنرلسٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ میں گفتگو کا آغاز عمر ڈار صاحب سے کرنا چاہوں گا ڈار صاحب ویلکم ٹو دو شو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی اور اس واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ترجمانوں کا جو ریاکشن بلکہ بہت سارے اس قسم کی جملے بازی بھی کی گئے جو بلو دا بیلٹ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی بہت سارے پرسنل ریمارکس بھی دیے جا رہے ہیں ان کی خراب صحت کا آپ لوگوں نے ہی ویریفیکیشن کی آپ نے ہی تصدیق کی آپ نے ہی ویٹ کیا آپ نے ہی اس کے بعد ان کو رخصت کیا تو پھر گلے شکمے الزامات کیوں اور کس وجہ سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں گزارش کروں یہ کوئی گلے شکموں یا الزامت والی تو بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے ویریفیکیشن والی یہ آپ کی بات درست ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نواز شریف صاحب کی ایک بیماری کی جیلی رپورٹیں جو یہاں تیار کی گئیں دیکھیں اب حکومتی سطح پر کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی گمڑ نے کوئی ایسا شخص مقرر کیا ہو جس نے نواز شریف صاحب کا بلیڈ جو ہے بزاتے خود لیا اور پھر وہ بلیڈ سامپل لے کر لیبارٹری میں گیا ہو اور پھر اس نے وہاں جا کر لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ جو ہے گورنمنٹ نے ایسا میکنیزم تو نہیں بنایا تھا کہ مطلب اس طرح آپ ان کو ویریفائی کریں البتہ جو اس وقت کی ان کی رپورٹیں تھیں وہ ساری قوم کے سامنے ہیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ فزیکلی جارہا گورنمنٹ کے کسی بندے نے جا کے ان کا بلیڈ سامپل نہیں لیا ہوگا نہ ٹیسٹ کی ہوگا نہ لیبارٹری میں گیا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا دوسرا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چکمہ دے دیا گیا یعنی کہ گورنمنٹ کو کوئی بھی چکمہ دے سکتا ہے پوائنٹ نمبر بان پوائنٹ نمبر ٹو یہ کہ آپ بھی کے وزیراعظم یہ کہتے ہیں ہمارے بھی وزیراعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیری بنزاری صاحبہ کی آنکھوں میں اتنے موٹر موٹیانسو تھی مجھے لگا کہ پتنی نماز شریف جو ہے وہ مرنا جائے تو ہم نے فوراں خدا ترسی کی اور ہم نے ان کو بھیج دیا تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں پھر نہیں بلکل میں آپ کو ارز کروں کہ انہوں نے حکومت کو چکمہ دیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک اپنی صحت کو لے کے اپنی ایک فراڈ کیا چکمہ دیا جہاں تک بات پرائیمنٹ صاحب نے شیری مزاری صاحب کی اگزامپل دی وہیں آپ دیکھیں نا پورے ملک کا اس وقت میڈیا پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ اگر خدا نہ حاستہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہوئے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حکومت ہوگی گورنمنٹ ہوگی اور پھر گورنمنٹ نے اس وقت ایک سٹانس لیا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے علاج کے لیے باہر جانا ہے تو ایک ہینڈسوم سی رقم جو ہیں بطور سیکیورٹی جو ہیں وہ جمع کروا دیں بعد ازاں پھر عدالتوں نے فیصلہ کر دیا یہ بھی ساری قوم جانتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہوں گا نواز شریف صاحب کی بیماری کو لے کر کہ میں یہ ذات طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب لوڈ اینڈ کلیر ہے اور یہ موضوع ان کی بیماری والا جو ہے نا یہ تو اب میڈیا پہ میں نہیں سمجھتا ڈسکس ہونا چاہیے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے نہیں آنا چاہتے کیونکہ پاکستان کا جو راستہ ہے وہ جیل کا راستہ ہے نواز شریف صاحب جیل نہیں جانا چاہتے اسی لیے وہ ایک جیلی رپورٹیں تیار کروائی گئیں وہ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جاتے غالباً انہوں نے لندن کا انتحاب کیا چونکہ وہاں انہیں ازادی ملی ہوئی ہے وہ ازادی سے گم پھر رہے ہیں پھر چھوٹی موٹی شیست بھی کر رہے ہیں کھانا بینا اپنی مرضی کا اور ہے تو پہلی بات تو یہ تیہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جیل سے فرار اختیار کی ہے اور میں ایک آپ کو یہ بھی عرض کر دوں ایک یہ بھی گزارش کر دوں میں بھی ایک سیاسی طالب علم ہوں میری زندگی کا بھی کافی حصہ جو ہے وہ سیاسی میں گزر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی پولیٹیکل شخص کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو گورنمنٹ کی سطح پہ یا انتقامی کاروائی کرتے ہوئے جھوٹے مقدمات بنا کر اگر اسے جیل میں بند کیا جاتا ہے تو یقین جانے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی جنگ نظریات کی ہو ان کی سٹرگل ہو تو وہ قید انہیں کچھ نہیں کہتی بلکہ وہ قید انہیں ان کے اس موقف کو ایک تقویت دیتی ہے طاقت دیتی ہے ان کے نظریات کو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں گئے اپنی کالی کرتوتوں کی وجہ سے جب کوئی انسان اپنی کالی کرتوتوں کی وجہ سے پابندے سلاسل ہوتا ہے جیل ہوتا ہے تو اس وقت جیل بڑی بھاری ہوتی ہے کیونکہ وہ بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے وہ اس کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے اسے سزا ملی ہوتی ہے اور وہ جیل کاٹنا وہ جیل کاٹنا اس کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے تو میں سبج دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیل سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور وہ اس کو ایک بہانہ بنا رہے ہیں یہ کہنا ہے ذرا سن لیجیے ذرا سن لیجیے میاں نواز شریف صاحب کو قدرت نے ایک موقع دیا تھا کہ وہ اپنی کالی کرتوتوں کی سزا اسی دنیا میں وہ بگتیں لیکن میاں صاحب نے اس سے رائے فرار اختیار کی ہے میں آپ کے چینل کے توس سے یہ ان ان کی خدمت میں ارض کروں گا کہ انہوں نے اپنی سزا کا جو ہے نا وہ آخرت میں تیع کی ہے ان کو ان کے ان جرائم کی سزا آخرت میں بھی ملے گی میں آپ کو ارض کروں گا پاکستان کی عدالتیں ان کو طلب کر رہی ہیں وہ یہاں پہ نہیں آپ آ رہے آپ میرے ساتھ رہیں آپ میرے ساتھ رہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے وہ یہاں پہ نہیں آپ آ رہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک میڈیکل ریپورٹ دی ہے جو کہ ایک روٹین کے آئے کے سو پی کے مطابق وہ یہاں پہ کنسرن کورٹرز میں عدالت میں جو ہے وہ جمع کراتے ہیں امار مسود صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہم افتخار احمد صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا ہے لیکن امار صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے گفتگو سنی امار ڈار صاحب کی ابتدائیہ بھی آپ نے سنا میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ حد تک یا چلیں ایک مناسب حد تک لیکن اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن سڑک پہ وہ کچھ اور کرتی ہے ایوان بالا کے اندر وہ کچھ اور کرتی ہے ایک دفعہ دھوکہ کھاتی ہے دو دفعہ کھاتی ہے اور بعد میں ایک ڈراما سے ہوتا ہے سطیفوں کا ہوتا ہے کہ جی ہم میں اپوزیشن گلانی صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر کی سیٹ سے سطیفہ دیتا ہوں پھر واپس ہو جاتا ہے what actually is going on امار صاحب دیکھئے بہت کچھ بدل چکا ہے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے کاثر ہوں جس طرح کہ ہماری پہلے مہمان نے استعمال کی ہے میرے خیال میں ٹیلیویجن کے کچھ norms ہوتے ہیں اور آپ بھی anchor ہیں آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت کچھ بدل چکا ہوا ہے بات شروع ہوئی ہے یہاں پر نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے تو میں تھوڑا سا کچھ اس پر بات کر کے آپ کو موجودہ حالات کے حوالے سے بات کرتا ہوں پہلی بات ہوئی ہے میری ڈاکٹر ادران سے جو ان کے ذاتی مولج ہیں ان سے بات ہوئی ہے نواز شریف کے اب تک سات سٹنٹ پڑ چکے ہیں ایک ان کا دل کا پروسیجر رہتا ہے جو کہ ہارٹ کووٹ کی وجہ سے ابھی مکمل نہیں ہو سکا اور اب وہ اس کو کروانے کا تیاری کر رہے ہیں گزشتہ دنوں یہ بات اس لیے زیادہ بڑی کہ نواز شریف آ رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف نے ایک جلسے میں ایک تقریر کے بعد خود کہا تھا کہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آیاز صادق نے بھی کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو نواز شریف کو لے کے آنگا ان باتوں سے یہ غلط فہمی بنی لیکن جو ان کا میڈیکل پروسیجر ہونا ہے وہ ظاہر ہے ہو نہیں ہے وہ جب ہوگا اس کے بعد وہ تشریف لے آئے گے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو دھوکہ دیا گیا سارے پاکستان میں ایک وقت میں لاکھوں مریضوں کے بلڈ سیمپل لیے جاتے ہیں یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے اگر کسی حکومت کو ایک مریض کے بلڈ سیمپل لینے پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو بڑے معاملات آئی ایم ایف انٹرنیشنل ریلیشنز یا ایکانومی سے معاملات پر کتنا بڑا دھوکہ دیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہنا کہ کسی کے کرتوٹوں کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے یہ انتہائی غلط بات ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے کرتوٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ کے خاندان میں بھی بیمار ہوتے ہوں گے لوگ تو کیا وہ اپنے کرتوٹوں کی وجہ سے ہوئیں یہ غیر مناسب بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ آخرت کا فیصلہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ یہ کسی پروگرام میں ڈسکس ہونا چاہیے آخرت کا فیصلہ خدا کے پاس ہے اور یہ فیصلے خدا پر چھوڑ دینے چاہیے موجودہ صورت حال کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آنے کے بعد معاملات بہت بدل گئے ہیں وہ جو نعرہ لگاتے تھے کرپشن کرپشن کا پتا چلا کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے اور نواز شریف کے دور میں کرپشن میں ہمارا نمبر سب سے کم تھا یہ باتیں وہ کہتے ہیں رول آف لاو کا انڈیگیٹر ڈاؤن ہوئے باقی ہمارے سٹیٹنگ ہیں انڈیگیٹرز وہ کچھ بھی کہتے نہیں وہ تو زہرہ دن کچھ کہتے رہتے ہیں اسے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ریپورٹ ہے جو برلن میں تیار ہوئی ہے دنیا کے آٹھ انٹرنیشنل ادارے اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد سے وہ کرپشن کرپشن کا بیانیاں فوت ہو چکا ہے اب جو عمران خان صاحب کو لائے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ان کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے میں یہ بالکل وہ ولی پیش گوئی نہیں کر رہا کہ یہ حکومت کل چلی جائے گی مارچ تک چلی جائے گی لیکن ان کے لانے والوں کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتی ہے اگر اب بھی وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کرپشن میں وہ بھی حصے دار ہیں اس کرپشن میں وہ بھی شامل ہیں اس لیے لوجیکل یہ لگتا ہے کہ اس سٹیج پر وہ حکومت سے علوف ہو جائیں گے اور اپنے سہارے جن کے تحت کی حکومت کھڑی ہوئی تھی وہ سہارے اب اس کو دینا بند کر دیں گے کیونکہ اگر اب بھی وہ سہارہ دیتے ہیں تو وہ جو کرپشن جو ہمارے ہاں جو ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو چالیس نمبر ہمارا آ گیا ہے وہ کرپشن میں پھر ہم لانے والوں کو بھی شامل کریں گے تو اس کی وجہ سے صورتحال بہت ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ایک عوامی غصہ ہے اور وہ غصہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ اچانک جمہوریت کے حق میں ہو گئے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں سے اب برداشت نہیں ہو رہا آپ بے شک دنیا کی مثالیں دیتے رہیں بے شک امریکہ کی مثالیں دیتے رہیں جو شخص یہاں پر یہاں کی فیقہ ساندنی میں زندہ ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ نیب کی جو حالات ہیں وہ ایک دفعہ چیرمن نیب نے کہا تھا کہ اگر میں کرپشن کے اس حکومت کے سکینڈل سامنے لے آؤں تو یہ دو دن حکومت نہیں چل سکے گی سکینڈل تو سامنے نہیں آئے لیکن چیرمن نیب کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی تھی اور اس کے بعد وہ بڑے کامپرومائز تھے تو اس حکومت کے سکینڈل دبا دیے جاتے ہیں ہیں اور باقی حکومتوں کے جو نہیں بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے یہ میرا اندازہ ہے کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ حالات کچھ بدل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا افتخار احمد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر اپوزیشن سے پہلے اگر میں ایک رول کی بات کروں تو گورنمنٹ کی ایکنومک گورننس رول آف لاؤ یا اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ایک حکومت کے ہوتے ہیں اس کو لے کے کافی لوگوں کے اندر ایک ریزنمنٹ یا عدم تحفظ یا ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے جو ہے اور بڑھ رہی ہے لارجلی لوگوں کے اندر یا جن لوگوں سے چلے میرا سروے ہوا یا جتنے میری انڈرسٹینڈنگ ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن اپوزیشن ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے میرا آپ سے سر سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا اور اگر یوں ہی چلے گا تو سر کب تک چلتا رہے گا کونسٹیوشنل ٹینئور ہے دوہزار تیس تک تپر تو یہ چلتا نظر آ رہا ہے اور کوئی چندے کی بات نہیں پانچ سال پورے کرنے چاہیے ٹھیک ہے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور پانچ سال پورے ہونے تک جو عوام کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے آپ کے خیال سے سر وہ یوں ہی جاری رہے گا بہتری ہوگی یا اس میں کچھ چینجز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا ان کے سب سے بڑا مسئلہ ان کے وہ نارے تھے جو انہوں نے اس کے دیئے سوچے سمجھے پڑا ہے اور جب اب گرانڈیارٹیز ان کے سامنے آئی ہیں تو ان کو احساس ہوا ہے کہ ان کے ناروں میں کوئی جان نہیں ہے اور تو سب سے بڑی پرابلم ان کو بے شایئے ہے وہ ہے گورننس کی کسی بھی محلے میں کسی بھی تحصیل میں جسٹرک میں شہر میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی بھی ادارے میں کوئی اس پر ڈیبیٹ اگر کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے یہ پوزیٹیو بات ہوگی تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ ہم جب کہتے ہیں گورننس نہیں تو اس سے کیا مراد ہے مثلا ایک شہر ہے اس میں صفائی کا نظام ہی نہیں چل رہا تو گورننس نہیں ہے اس شہر میں ٹریفک کا نظام ہی نہیں چل رہا تو یہ بھی گورننس نہیں ہے اس شہر کے اندر رشوت کے دام بڑھ گئے ہیں تو یہ بھی گورننس پیش ہوئے اگر اس شہر کے اندر لوگ اپنے آزاروں میں جسٹرک میں نہیں لے رہے اپنے دفاتر میں موجود نہیں ہوتے تو یہ بھی گورننس پیش ہوئے اصل میں گورننس کے ایشو سے معاملات اور خراب ہوئے اور گمبر ہوئے یہ مسئلہ اب ایسے تہنی ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ پانچ سال جو ہوتے ہیں کونسٹیوشنل گورنمند کے ان کو پورے کرنے دیے جانے چاہیے میں تو ایسے ڈیموکریٹر سی کا خامی ہوں مہنگائی اور گورننس آپس میں انٹرلیٹڈ ہیں مثلا منڈی کے اندر جو مال آتا ہے اس میں سپلائی اینڈ ڈیمان کی چیز ہوتی ہے جو تو غیر ملک کی چیزیں ہیں مثلا پیٹرول ہے اس کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گندم کی قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے اور آتے کی قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے اب آتا وہ چیز ہے اور گندم وہ چیز ہے جو ہماری ملک میں پیدا ہوتی ہے کریکٹ جس کے بارے میں اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ تین بھر پور فصلیں ہو رہی ہیں اور ان فصلوں میں سے ایک فصل گندم بھی ہے اگر گندم کے جو بائی پروڈیٹ ہے آتا اور میدہ اور سوجی اگر اس کے پریسز کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور نہیں ہو سکتے تو یہ گورننس پیش ہو ہے کیونکہ اس کے لئے مارکٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں است caused his acquaintance اگر پیس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں کمیشر کا رول ہوتا ہے MJ کمیشن کر رول ہوتا ہے اسے کمیشن کر رول ہوتا ہے اور میچے پورا ایک پیرا فیملیہ ہے جو اس چیزوں کو دیکھتا ہے یہی حال آپ کی سبزی منڈی کا ہے یہی حال آپ کی فروڈ منڈی کا ہے یہ میں مسائلش صرف کہ یہ گراؤنڈ ریائلٹی کے قریب ہیں اور ان سے تعلق nam نہیں ہے تو باقی تو گوینر اور چیز گوینرس کی وہ میں اس پہ نہیں اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی ہے ہماری جتنے بھی وزراء سے میری بھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے سالوں کا بگاڑ ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی بٹن ہے کہ ہم دبا دیں اور وہ سارا کریکٹ ہو جائے it will take time تو ان کا یہ نیریٹیو ان کے نزدیک تو بڑا سٹرونگ ہے کہ it will take time ستر سالوں کا مسئلہ ہم کس طرح تین سالوں پانچ سالوں کے اندر سارٹ آؤٹ کر دیں آئی اس نیریٹیو میں کوئی جان نہیں ہے ہر حکومت پانچ سال کے لیے آتی ہے یہ دنیا کی پہری حکومت تو نہیں ہے نا یار اب یہ حکومتیں یہ مطالبہ کرے ہیں ہمیں پچیس سال کے لیے لے کے آئے ہیں تو آئین میں ترمیم پروا دیں پانچ سال کے لیے حکومت آتی ہے میں پانچ سال کی حکومت کی امائیت کرتا ہوں right ان کو پتہ تھا کہ یہ کہاں آ رہے ہیں یہ کیوں پاکستان کے باہر سے نہیں آئے correct یہ تو کہتے ہیں ہم son of the soil ہیں اور ہم سب جانتے تھے اور ہمارے پاس بہترین ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا نا میں بیہر کسی بیعث میں جانا نہیں چاہتا میں تو صرف governance کی بات کر رہا ہوں میں اندر سال ابھی آتی کی بات کی ہے تو آپ اس میں علجنا چاہتا نہیں آتا جو ہے وہ گندم سے آتا ہے اور گندم یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہوئی ہے اور گندم اگر بہت زیادہ ہوئی ہے تو آتا سستہ ہونا چاہیے آتا مہنگ ہونا چاہیے یہاں پہ کہتے ہیں ہم کیا کریں یہ demand and supply کا process ہے پھر یہ بات مان لیں کہ governance نہیں ہے جس کسی کی مرضی ہے وہ rate بکر کر رہا ہے حالت یہ ہے جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں کرونا ایک دفعہ پھر اپنا سر اکھا رہا ہے اور پینا ڈال جو ہے پینا ڈال اس کی availability market میں نہیں ہے بلکل یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں اب یہ یہ پینا ڈال کو market میں یقینی بنانا کسی ذمہ داری ہے بلکل ٹھیک آپ میرے ساتھ رہے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں امر ڈال صاحب سر آپ سے سوال میرا بلکل مختصر ہے آپ نے ساری گفتگو سن لی ہے پینا ڈال ایک بہت کومنسی اور بڑی اکام سی میڈیسن ہے وہ میسر نہیں ہے آٹے سے لے کے ڈال چینی جاول تک جتنی اشیاء خورنوش ہیں لوگ پس رہے ہیں تنگ آ رہے ہیں آپ لوگ کیوں گورننس ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں اس سے پہلے ذرا میرے جو بھائی میاں نواز شریف کی بیماری کو جو جسٹیفائی کر رہے تھے میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا قوم بھی سن رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہسٹری کا انہیں پتہ ہونا چاہیے میاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ نہیں بھاگے میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی ملک چھوڑ کے بھاگے تھے جب جنرل پرویز مشرف نے آ کے ٹیک آور کیا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب دس سال کی ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے تھے اب دوبارہ جب ان پر بنی ہے میاں صاحب پھر ایک فراڈ کر کے صحت تو میں سمجھتا ہوں ان کی زیرے بیعث ہی نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کرنا تو دور کی بات ہے میاں نواز شریف نے کبھی اپنی لڑائی خود نہیں لڑی اپنی جنگ خود نہیں لڑی ہمیشہ پیٹ دکھا کے ملک سے بھاگ گئے ہیں اور اپنے ورکروں اور اپنے پارٹی کے لوگوں پر یہ امتحان ڈال گئے ہیں جرم شرف کے دور میں بھی ان کے لوگ ان کے پارٹی کے کارکن یہاں وہ جنگ لڑتے رہے اور اب جب دوبارہ انہیں سزا ہوئی اور یہ وائے سیاست دانے میں آپ کو بتاؤں یا وائے لیڈر ہیں جو میرا مطلب ہے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں اور اب وہ دوبارہ بھاگ گئے ہیں لہذا میں ذات اور پہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی اب صحت کو لے کر بات کرنے والی ہے نا وہ تو بحث ہی نہیں رہی یہ بات ویری مچ کلیر ہے کہ نواز شریف صاحب قید میں نہیں رہنا چاہتے وہ جیل کی وجہ سے اس ملک کو خیر بات کہہ کے گئے ہیں اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ راستہ سیدھا جیل میں جاتا ہے اور باہر انہیں ازادی ملی ہوئی ہے تو میں آپ کو ارز کروں کہ ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کی ایک بڑی مصند حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ بدل لی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا بشرتے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلان شخص نے اپنی زرشت اپنی جبلت تبدیل کر لی ہے تو یہ بھاگنا اس ان حالات میں چلیں ساری یہ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو گئی اب آپ ذرا ہمیں تھوڑا گورننس کے حوالے سے بھی بتائیں گورننس کا بھی ڈا سار بتائیں گورننس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ لوگ تو یہ سوال بھی نہیں جاننا چاہتے ہیں نواز شریف صحیح ہے غلط ہے وہ کہتے ہیں غلط ہے ہیں صحیح ہے چھوڑیں اس وقت ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے وہ مسئلہ ہے میں مرتضی بھائی میں مرتضی بھائی آپ کو گزارش کروں افتحار بھائی نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی آہ کچھ باتوں سے میں متفق بھی ہوں اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورننس کے جو معاملات ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ اور بڑے زبردست معاملات جا رہے ہیں حقیقیناً ان میں لوپ ہولز بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ غزارش کروں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسا ابھی افتحار صاحب نے آٹے کا بیان کیا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں بھی آٹے کا بوران آیا اور اس وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آٹا شیر کھا گیا بات یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو ایک سسٹم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر شعبہ یہاں ایک مافیا بنا ہوا پھر وہ اپنا نہیں تو اس کا دوسرا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا جو ہے اس کے آگے سٹیٹ نہیں 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 سر یہ بتائیں کہ جو مافیا بنا ہے اس مافیا کیا کہ کیا سٹیٹ جو ہے وہ گھرنے ٹیک دیتی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں سٹیٹ گھٹرے نہیں ٹیکری میں آپ کو بتاؤں سٹیٹ تو الحمدللہ وزیراعظم پاکستان عمران ہان صاحب وہ تو ہر جگہ پہ ٹکر مارے ہیں تو سر یہ مافیا ہے نا کہ پیناڈال لیٹرلی پیناڈال نہیں میسر آپ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا واقعی پیناڈال میسر نہیں ہے میں نے خود ذاتی طور پر بھی دیکھا میں خود ریسنٹی کرونا سے گزروں میں خود میڈیکل سٹور دو تین گیا پیناڈال لینے وہاں میسر نہیں ہے تو بجھے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں یہی علمی ہے اس ملکہ کہ جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا وہ مارکٹ سے غائب ہو جاتی ہے سر کیوں ہے یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہے نا بتائیں یہ کس طرح کسی کی جرورت ہے کہ وہ چیزیں غائب کرنے لگ جائے ہورڈنگ ہونے لگ جائے اور ہم جو عوام ہیں وہ پستے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں یہی پھر بات وہ آتی ہے نا جو آپ نے ابھی کی ہے کہ میری بہت سارے وزراء سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ستر سال کا بگاڑ ہے ہمیں ایک بٹن دبا کے تو سارے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے مرتضی بھائی ازارش یہ ہے کہ آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اب ان معاملات کو سسٹم میں لاتے ہوئے ایک صحیح سمت میں ڈالتے ہوئے کچھ وقت لگے گا کچھ وقت درکار ہوگا امار مسعود صاحب کچھ وقت دے سکتے ہیں آپ حکومت کو تھوڑا سا ابھی تو تین ساڑھے تین سال جیسے ہوئے ہیں ابھی ٹائم بھی کچھ رہتا ہے اور it will take some time جسنا ڈال صاحب بھی فرما رہے ہیں your take sir ایک تو میری آپ سے request یہ ہوگی کہ یا اگر شو میں بلائے کرے تو politicians کو الگ رکھا کرے تجزیہ کاروں کو الگ رکھا کرے پھر یہ mix ہو جاتا ہے ہم اس لیول پر بات نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ٹائم لگنے والا ہے دیکھئے میں افتخار صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نوے دن میں حالات کو تبدیل کرنے کا میں نے تو نہیں کہا اور حکومتیں پانچ سال کے لیے یہ آتی ہے ہر شعبے میں ناکامی ہے ہر شعبے میں انہیں سبکی کا یوٹن کا سامنا ہے آپ ان سے کوئی بات کر لیجئے دنیا کی کوئی بات کر لیجئے اس کا جواب ان کے پاس کسی نہ کسی الزام کے صورت میں ہوگا میں غلط ہوں آپ غلط ہے وہ غلط ہے نواز شریف غلط ہے عاصف زرداری غلط ہے یہ سارے غلط ہیں بھائی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو پانچ سال والا گند پچس سال والا گند یہ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں انہیں حساس ہونا چاہیے کہ جو پچھلا دور تھا نواز شریف کا اس میں آپ خود بھی کنزیومر ہیں آپ کو پینڈال کتنے کی ملتی تھی آپ کو آٹا کتنے روپے کلو ملتا تھا آپ کو پیٹرول کتنے روپے ملتا تھا آپ کو ڈالر کی کیا پرائس تھی تو چور اور ڈاکو پھر ہم کسے کہیں یہ تو بڑے سامنے کی بات ہیں دوسرا میری بڑی خواہش ہے کہ یہ حالانکہ مجھے اس کے حسار کم نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کریں اور میری بھی خواہش ہے کہ فرض کریں کہ فرض کریں کہ یہ حکومت کسی سٹیک پہ گرنے لگے لوگ ٹوٹ جائیں اپوزیشن انہیں اپنے لوگ دیتے ہیں تاکہ یہ پانچ سال میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے قوم سے جوادے کی ہے لیکن سر جو اپوزیشن نے کیا ایوان بالا میں جو ہوا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ وہ بھی یہی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پوری کریں بالکل پوری کرنی چاہیے ان کو بندے دے دے کے ان کی حکومت قائم رکھنی چاہیے آپ خود دیکھئے نا ہر اگلا دن اور میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے ہر اگلا دن ان کی اپوزیشن بڑھ رہی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں عوام کی طرف سے یہ لوگ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے پانچ سال کے بعد ووٹ لینے آپ نے وہ دیکھا تشدد کی ہمیشہ مضمت کرنی چاہیے لیکن شبلی فراز صاحب جب اپنے حلقے میں گئے کیا ہوا یہ ہر روز کی بات ہے اسد کیسر ابھی گئے بھائی میں انہی ووٹروں کے پاس انہی لوگوں کے پاس جن سے وہ باتیں کیا کرتے تھے کیا ہوا دیکھئے یہ جتنا مرضی آپ جھوٹ بول لے ٹی وی بیٹھ کے جتنا مرضی کسی کے الزام پہ دے میں ایک بڑی خواہش ہے ایک میری بڑی خواہش ہے تمام ایکروں سے کہ آپ جو بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ بندہ بلائیں ان سے ایک ریکویسٹ کریں کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے کسی پہ الزام کے بغیر یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں میرے ساتھ رہیں میں افتخار صاحب سے بھی اپینین لینے چاہ رہا ہوں افتخار صاحب آپوزیشن کے رول کا ذکر ہوا بھی جس طرح مہار صاحب بھی ذکر کر رہے تھے میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہتا ہوں بڑی ایک ڈیبیٹ آج کل سوشل میڈیا پہ تو خیر بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے لیکن ٹی وی چینلز پہ بھی ہو رہی ہے آپ کا اپنین لینا چاہتا ہوں یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی خفیہ ڈیل ہو چکی ہے اور اب کی نہیں بڑی دیر پہلے کی ہو چکی ہے اور اس کے سمرات ہیں جو آ رہے ہیں وانے بالا کے اندر منظور ہونے والے جو بلز آ رہے ہیں اس دس کریکٹ یا یہ غلط ہے جو وانے بالا میں ہوا وہ افسوسناک ہے اور وہ ایک گراؤن ریالیٹی ہے اب اس گراؤن ریالیٹی کو کسی ڈیل کے ساتھ جوڑنا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں کہ میں کسی ثبوت کی بنا پر یہ لفظ ڈیل استعمال کروں لیکن جو ہوا میں انیلائز یہ کرتا ہوں کہ اس میں غلطی ہوئی ہے صرف ایک گلانی صاحب پر ہمیں نہیں کہانا چاہیے گلانی یہ حقیقت ہے نور روبانی خر کا بہت پرانا دوست ہے نور روبانی خر پاکستان پیپرس پارٹی کے بہت پرانے آہ کارٹنگ تھے ایم این اے تھے ایم پی ایر اے سبائی منسٹر پھر اس ایک زمانے ملے ان کی فیملی کے دو میمبر ان کی بیٹی ان کا بیٹا جو ہے میمبر ہیں کومی شمیلی کے اور جب سرائکی بلڈ کی بہت مشہور فیملی ہے یہ جو خر فیملی ہے تو وہاں پہ اپنا گلانی صاحب کا جانا کلوں پر بنتا تھا یہ بالکل حقیقت ہے لیکن باقی جو لوگ نہیں آئے یہ صرف گلانی صاحب تو نہیں ہے نا باقی جو لوگ نہیں آئے ان کے بارے میں پھر کیا ہم کہیں گے کیا ان کی بھی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اگر ان کی بھی ڈیل ہوگی تو میرے پاس اس کی ساری ڈیٹیل نہیں ہے اس ڈیل کی مثلا خود جی ایو آئی کے رکن کرنا ہونا اور امامی نیشنل دو مختلف چیزیں ہیں اب یہ تین ایک تو گروپ ہے جو انڈیپیننٹ کا تھا ان کی تو سمجھ لوگوں کو آتی ہے کہ ان کے کاروباری مسائل ہیں اور کاروباری مفادات ہوتے ہیں تو شاید میں نفع شاید استعمال کرنا ہوں شاید ان کا کاروباری مفادات کے تاب میں ان ایسے کیا ہو لیکن اب جی ایو آئی کا رکن بھی اگر نہیں ہوتا اور این پی کا رکن اس وقت این اس وقت رکھ کے باہر جاتا ہے جبکہ کاؤنٹنگ شروع ہونے لگی ہے لاس کاؤنٹنگ اور یہ بڑے مجھے کی بات ہے کہ میں اتنا تو پڑا رکھا نہیں لیکن میرے جو میں نے سٹڈی کی ہے پہلی مرتبہ سپیکر نے کارسٹنگ ووٹ استعمال کی سپیکر سے مراد میری چیرمنٹ سینٹ ہے چیرمنٹ سینٹ نے میرے میرے میں نہیں کہ کسی بھی اتنے امپورٹنٹ بل پر اپنا کارسٹنگ ووٹ استعمال کیا ہو پارلیمنٹ این ڈیموکریسی ہے پاکستان میں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے سو میں اتیار کروں گا کہ یہ کہہ دینا کہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ میں نہیں مانتا لیکن جس میں ناہلی ہے اور یہ ناہلی بلکل قابل قبول نہیں ہوتی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات واضح ہے اور بڑے مجھے کی بات ہے کہ اگر اپوزیشن اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو درست معاہدہ نہیں سمجھتی تو اب کیا جواز پیش کرے گی اگلے وقت میں کہ بھئی کیوں کر یہ اس سوز اس کو روک نہیں سکتے اور اس دن بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا تھا نہ صرف کہ ایم ایف کے پیان کو روکا جا سکتا تھا بلکہ حکومت کو ایک بہت بڑی شکست ہو سکتی تھی اور جس کے بعد پھر شکستوں کا ایک سلسلہ پارلیمنٹ این ڈیموکریسی میں جو شروع ہوتا ہے وہ اس کا معاملے کا آغاز ہو سکتا تھا یعنی مہنگائی کے نام پہ اقتصادی بہران کے نام پہ اگر مزید جوس نکالا جائے عوام کا تو عوام یہ کہنے پہ حق پہ جانب ہے کہ اس میں جتنی حکومت کا رول ہے اتنی آپوزیشن کا بھی رول ہے بلکل دیفینٹلی کیوں نہیں ٹھیک نا جو ایم ایف کو معاہدہ جو منظور ہوئے اس میں آپوزیشن کا رول ہے اگر آپوزیشن میں نے آپ کو بتایا نا یہ تاہا صاحب کو بہن جانتا ہوں وہ شاہد آپ نے کہا یہ میں کرونا کی وجہ سے نہیں آسکا این فی والے آخری موقع پہ اٹھ کے چلے گئے تو یہ بات تو تاریخ کا حصہ رہی گی اس سے تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس میں نقصان جو ہے کہ بہت گیارہ نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایک سپرمیسی ہے یا جس کو بولتے ہو وہ ایچ سٹیک چلی آتی ہے فنانچول کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود کر سکتے تھے بطور حکومت کے آج حکومت شاید وہ کر بھی نہ پائے اگر حکومت کو کل لون کی سوٹ نہیں پڑ دی ہے تو حکومت شاید وہ اس طرح آسانی سے لون نہ لے پائے جس طرح آسانی سے پہلے لے سکتی تھی جس طرح آسانی سے جو ہے وہ پہلے لے سکتی تھی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اور مسعود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے عمر ڈار صاحب سے گفتگو مزید جاری رکھیں گے پروگرام میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کی جانے پڑھیں گے واپس آئیں گے ڈار صاحب سے مزید باتوں کے حوالے سے سوالوں کے جواب جو ہے واصل کرنی کوشش کریں گے ٹک اپ بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ معاملات کس جانے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما ہے عمر ڈار صاحب سر یہ بتائیے کہ ابھی بریک پر جانے سے پہلے افتخار صاحب سر بھی میں یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہا تھا حکومت کی یا کسی کنسرن کورٹر کی کوئی ڈیلز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس کے سمرات اب باتیں دکھائی دے رہے ہیں ایک تو نیریٹیو یہ ہے دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ بہت سارے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو انٹرنلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں میں پہلے تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس نیریٹیو کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا ایکسپشنلی کیا کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یا چلیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو مجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے ایک تو میں آپ کو یہ گزارش کروں دوسرا میں آپ کو یہ عرض کرنے لگوں کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ حکومت کی قطعی کوئی ڈیل نہیں اگر آپ دیکھیں تو ساڑھے تین سال میں جتنے بھی بل چاہے وہ قومی اسیمبلی میں آئے ہیں یا سینٹ میں آئے ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے بل جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں کوئی ایک بل بھی جو ہے وہ اپوزیشن نہیں روک پائی ڈیل کی تو قطعی کوئی ایس سچ بات نہیں ہے البتہ چونکہ پیپرز پارٹی کی حکومت ہے ان کے پاس ایک صوبہ ہے سندھ میں اور وہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال جو ہے پورے ہوں اور پانچ سال پورے کر کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا پی ڈی ایم والوں نے کہ جی ہم استیفے دیں تو پیپرز پارٹی نے ان استیفوں کی برپور محالفت کی اور اسی وجہ سے شاید پی ڈی ایم سے پیپرز پارٹی جو ہے وہ علیدہ بھی ہو گئی تو پیپرز پارٹی نے پی ڈی ایم کی وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کی تھی میں اب آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا جو میرے بھائی میرے نہائیتی قابل احترام بھائی مسعود مار صاحب جو پروگرام میں تھے وہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لیڈرز یا نمائندوں کو اگر کسی کے اوپر الزامات لگانے ہو تو جب چاہیں ان کو بلالیں اور کسی کو بھی یہ چور کہہ دیتے ہیں ڈاکو کہہ دیتے ہیں مرزا آپ سن رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے تو اس میں میں ارز کرنا چاہوں گا میں اپنے بھائی صاحب کو یاد کروانا چاہوں گا شہباز شریف صاحب کے وہ الفاظ وہ جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بولتے تھے کہ آصف زرداری تمہارے پیٹ کو پھاڑ دیں گے ملک کی لوٹی طولت تم سے نکلوائیں گے اور پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے میں قوم کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہی میاں شہباز شریف صاحب جب آصف زرداری صاحب یہ یہاں ان کے پیلس جو رائی ونڈ پیلس ہے وہاں جاتی عمرہ تو آپ کو یہ جاتی عمرہ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے کہ میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں اور انہوں نے معذرت کی میں آج قوم کو یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توس سے آپ مجھے بتائیں وزیر اعظم پاکستان ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے تو کیا کہے چور کو چور نہ کہے تو کیا کہے میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو غلط کو غلط کہہ رہا ہے جو غلط کو غلط کہنے کے لیے سٹینڈ کر رہا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں عوام کا نا سار ایک ہی مسئلہ ڈا صاحب میرے سنے عوام کا ایک ہی مسئلہ ہے میں عوام میں بھی نکلتا ہوں پروگرامز بھی کرتا ہوں ان کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی مہنگائی انہیں اس چیز سے کوئی سروخار نہیں ہے کہ آپوزیشن نے کیا 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 نہیں کیا صرف اس کا ہمیں آنثر دیں لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں آپ کی اس بات سے ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ پرشنٹ اتفاق کرتا ہوں لوگوں کا صرف اس وقت ایک ہی ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے مہنگائی اور مہنگائی کا جو فینامن ہے وہ پوری دنیا میں ہے اس وقت یہ نہیں کہ پاکستان میں ہماری حکومت کو اس پرابلم کا سامنا ہے دنیا کی تو آمدن بھی بڑی زیادہ ہے نا پر کیپٹا انکم دیکھیں ان کی ہمارے دیکھیں تو وہ حکومتوں کو مہنگائی کا سامنے اپنی عوام کے معاملے میں باہر یورپ میں اتجاج ہو رہے ہیں کینیڈا میں اتجاج ہو رہے ہیں ایون امریکہ میں اتجاج ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف تو یہ آپ کی بات سو فیصد درست ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہے پوری دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اور اس کا توفان جو ہے وہ برپا اور دنیا کے محصلے ممالک ہیں جس کے اتجاج ہو رہے ہیں میں ماذا چاہوں گا انتہائی آہ وقت کی کمی کا ہمیں سامنا ہے انشاءاللہ پھر جو ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے انشاءاللہ اسی قسم کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ